میرا نام ہے محضر شفاق آج میں موجود ہوں ساہیوال میں ہمارے بہت ہی سینئر میمبر عشق بازہ پاکستان کے جن کے پاس غالباً سیکنڈ شپمنٹس ہیں میرانین پیجنز یہاں لے کر آ رہے ہیں اور اچھی تعداد میں یہاں پیرز آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو الگ سے اس کا تھوڑا سا شوق بھی کراؤں گا اورنگزیب شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو بہت سینئر ہیں اور اس شوق میں کافی عرصے سے انوالو ہیں باقاعدہ ساہیوال ریجن کے کپس کے اندر ہر سال ان کی پاڈیسپیشن ہوتی ہے اور کئی سالوں سے پاکستانی کبوتروں کا بہت زبردست کلیکشن ان کے پاس موجود ہے بڑے بڑے گھروں کے سارے ٹیڈی ہوں یا جو بھی دوسری نسلیں موجود ہیں پاکستان میں تو آج ان سے ہم جانیں گے کہ ایرانین پیجنز ان کے پاس آئے انہوں نے ٹیسٹ بھی کیے ان کا مین کمپیریجن کیا رہا اور مین ڈیفرنسز وہ کیا دیکھتے ہیں کیا فیل کرتے ہیں ان کبوتروں کے بارے میں تو میرے ساتھ میں تھوڑا سا انٹرڈکشن کرا دوں ساتھ میرے موجود اورنگزیب صاحب ہیں اور ہمارے بہت ہی کراچی سے سینئر شانواز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور احمد بھائی جو ہیں آج کیمرے کے فرائز انجاب دے رہے ہیں وہ کیمرے کے پیچھے موجود ہیں تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اورنگزیب صاحب کے پاس ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں جانتے ہیں اور سب سے پہلے تو سر میں آپ کو تینکیو کہوں گا کل سے ہم یہاں موجود ہیں اور بڑی زبردست میں مانوازی رہی شوق بڑا زبردست رہا بہت مزا ہے آپ کے پاس جی بلکل جی آپ کے آنے کا بڑا شکریہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو بڑا اچھا لگا ہے مجھے تو ایرانی کبوتر بھی میرے پاس جو آئے ہیں بڑے عالی ہیں اور ان میں اور جو میرے پاس تقریبا کافی گھروں کے جو مشہور مشہور گھر ہیں میاں نظیر صاحب ہیں چوہی سخی صاحب ہیں ان سب کے ٹیڈی کتر میرے پاس ہیں اور کمگر کتر بھی ہیں لیکن جو میں نے ان کے بچے ایرانیوں کے بچے اڑائے بھی ہیں اور ان کے بچے بھی میرے پاس کافی سالوں سے اڑ رہے ہیں تو بہت زیادہ فرق میں نے محسوس کیا ہے ویسے خوبصورتی میں بھی بہت فرق ہے اور پرواز میں بھی بہت فرق ہے بڑے لائٹ ویٹ ہیں انہیں کبوتر اور بڑی جلدی یہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیان تو اتنی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں سے بھی یہ سیادہ سیانے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ اس حد تک کہ ایک دو دن میں ان کو جال پہ بٹھاتا ہوں اور خالی جال پہ اڑاتا ہوں اور یہ ایسے آتے ہیں جیسے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے جن کے تقریباً پر بھی نہیں پورے ہوئے ہوتے ان کو بھی گھر کی مکمل شناخت ہوتی ہے اور ان میں اور کوئی کمپیرزن نہیں ہے ٹیڈی ہو یا کمگر ہو ایرانیوں کے ساتھ ان کا کوئی کمپیرزن یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں باقی لوگوں کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو میں نے فیل کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں سر ایک اس میں بڑی امپورٹن بات ہے آپ اتنے عرصے سے اس کو رکھ رہے ہیں جو میجر فرق ہے بھی جو آپ نے بات کی تقریباً ایرانیان پیجنز میں شاید غالباً دو سے تین پیرز کے بچے آپ نے ٹرائے کی ہیں سب کے بارے میں شاید آپ نے کومن بات کی ہے اس کا اگر ہم کمپیر کریں پاکستانی کبوتروں کے ساتھ تو کتنے پیرز رکھنے پڑتے ہیں اور اس میں سے کس سے امید لگا سکتے ہیں وہ شام تک کی پرواز کرے گا کیا ریشو رہتا ہے اس میں میرے پاس تقریباً پچاس پیر ٹیڈیوں کے ہیں اور ان میں سے کوئی دو تین پیرز کے بچے اچھے اڑے ہیں لیکن ان پہ بھی مجھے مکمل بروسہ نہیں ہے کہ دو تین پروازوں کے بعد یہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے لیکن ایرانیوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ان کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ گھر واپس آئیں گے اور اس میں وجہ کیا نظر آتی ہے کہ ان میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہے میرا تو خیال ہے کہ بریڈ کا فرق ہے کیونکہ وہ تو بریڈ کوئی نہیں ہے میکسچر سے کبوتر ہیں پتہ نہیں کتنی بلڈ لائنز ہیں کونسی بری بلڈ لائن ڈومینیٹ کر جائے ان میں جو ہومنگ انسٹینکٹ ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے جیتنی ایرانیوں میں ایرانی کوئتر بقاعدہ ایک بریڈ ہے اور وہ پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے جو میری فیلنگ ہے اس لیے فرق یہ ہی ہے ان میں ہومنگ ایبیلٹی بڑی ویک ہے اور ان میں بڑی سٹرانگ ہے کل ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے شروع سے جو ہے وہ ڈرکس کے معاملے میں بڑا ایک اپنا ایک سٹینڈ رکھا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا نسخوں کے اوپر نہیں جانا تو اس کے بغیر اگر ہم ایک سٹینڈڈ پرواز کی بات کریں کیونکہ یہاں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہتا ہے شام شام تک ہمارے کبوتر اڑتے ہیں تو وہ کس طرح اڑتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہماری ویورز کو اور آپ نے بغیر اس کے جس طرح جو کنٹینیوٹی رکھی ہے اس میں کیا ریزلٹس آپ کے پاس رہے ہیں وہ میں تو بڑا خلاف ہوں ڈرکس کے اور وہ جو میرا محابت ہے جن کو ہم ادھر پنجاب میں محابت کرتے ہیں اڑانے والے کو تو اس کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی مجون وغیرہ کوئی ڈیلٹا کارٹل موڈرن کوئی موٹی وال وغیرہ نہیں دے نہیں اور سادے بادام پہ اڑانا ہے تو وہ گیرہ بارہ بجے سے اوپر نہیں گئے میں نے سو بچہ چھوڑا تھا جس میں سے ففٹی پرسنٹ تو بہت کم اڑے ایک دو گھنٹے کچھ اڑے تو وہ گیرہ بارہ بجے اڑے ایک آدھ کبوتر جو چار پانچ بجے تک ایک کبوتر میرا تو گیا ہے تو ڈرکس کے بغیر تو میرے خیال گیرہ بارہ بجے سے زیادہ اڑنا ممکن ہے نہیں اور وہ بھی بس چالیس اکتالیس کے ٹیمپریچر میں پائنٹالیس ہو تو یہ ڈرک کے بغیر میرے خیال دس وجہ تک بھی نہیں اڑا یہ میرا بھئی ذاتی ایکسپیرینس ہے ہو سکتا ہے باقی جنہوں پہ چینج لوگوں کا رہا ہو یا جو بھی کلیمز ہیں جو میرا ہوا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ان کے بارے میں جو میرا فرسٹ نالج ہے اپنے کبوتروں کے بارے میں میں وہ بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہو اچھا اس میں ابھی ایک جو چیز ہم جب بھی ان کبوتروں کا شوق کراتے ہیں لوگوں کو ویڈیوز سپیسیفکلی ایرانیان کے بارے میں تو یہ تھوڑی غلط فہمی لوگوں کی دور کیجئے گا وہ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں تو یہ اڑیں گے نہیں آپ نے ایک بلکہ واقعہ بھی شیئر کیا جو آپ کے یہاں پہ کبوتروں کو ٹرین کرتے ہیں رکھتے ہیں انہوں نے بھی انیشیلی آپ سے کہا بلکہ نام بیورو نے اس کا بولی رکھا ہوا ہے تو وہ بتائیں کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے لائٹ ویڈ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اصل میں یہ جو بڑے سائز کے نظر آتے ہیں جیسے ہم ادھر پنجاب میں کہتے ہیں کہ یہ کبوتر پریل ہے یہ ان کا جو فریم ہے وہ بڑا لائٹ ویڈ ہے اور ان پر پر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ملہمیت اور سائز میں بڑے نظر آتے ہیں ان فیکٹ یہ بہت زیادہ ویٹ لیس ہے بلکل ایسے آپ ہاتھ میں ان کو ہولڈ کریں تو فیل ہوتا ہے کہ کوئی کاغذ کوئی ٹائپ چیز آپ نے پکڑ لیا ہے ویٹ لیس فیل باقاعدہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ویٹ نہیں ہے یہ فرق ہے ہمارے کبوتر جو ٹیڈی ہیں یا کمگر ہیں ان کا ویٹ ہے باقاعدہ آپ جب ہاتھ میں اڑاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہولڈ کیا ہوا ہے ان کے یہ فیلنگ آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہولڈ کیا وہ صرف پر ہیں ہاتھ میں تو اسی وجہ سے یہ بڑے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے جسم پر پر زیادہ ہیں گوشت کم ہے اور وہ جو میرا اڑانے والا تھا اس نے کہا جی اتنے اتنے بڑے کبوتر آپ لے ہیں یہ کیسے اڑیں گے لیکن جب اس نے ہولڈ کیا اس نے کہا جی یہ تو بہت ویٹ لیس ہے تو اڑ سکتے ہیں یہ اس کا یہ ریمارکس دے کہ یہ اڑ سکتے ہیں تو ابھی کچھ بچے آپ نے جو ٹرائے کیے اڑان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے کیا ریزلٹس رہیں یہ میں نے ایک ایک کلی کا بچہ ٹرائے کیا میں نے دو دن بٹھا کے اڑھائے ہیں پہلے تو بات چیئے ہے کہ سیانے بہت دوسرا ہے یہ فوراں جو کشانی خاص طور پر ہیں انہوں نے فوراں ہی اڑنا شروع ہو گیا ایک دو پروازوں کے بعد تین تین گھنٹے تک وہ پہنچ گیا تو میں نے دانستہ روک لیے کیونکہ آج کل باز بیری کا اٹیک بڑے ہوتے ہیں اور ایک میرا بچہ بھی یہ ٹیڈی تھا وہ ایک باز نے پکڑ لیا تو یہ چونکہ تعداد میں کم تھے اس لیے میں نے ان کو روک لیا کہ یہ کہیں مارے نہ جائیں تو انشاءاللہ اب لیکن انہوں نے بہت اچھا مجھے فیل کروایا اڑنا اور جو انہیں انہیں مظاہرہ کیا اڑنے کا وہ بڑا زبردست تھا جس سے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بہت اچھا پرفارم کریں ابھی کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بلکل نیا بچہ آپ نے چھوڑا ہوا تھا جال پہ بیٹھا رہا اور غالباً ایک سے دو گھنٹے میں جس طرح اندر آیا تھا مطلب ایک بڑی انہونی زی بات تھی ہم لوگوں کے لئے کہ وہ اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے شانواز بھئی آپ کو بھی میں انکلوٹ کروں گا آپ کراچی سے سپیسیفکلی ہمارے ساتھ یہاں آئے ہیں اور کراچی میں سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ شانواز بھئی پہلے دوست تھے ہمارے جن کے پاس ایرانین ہائی فلائرز آئے تھے میرے علاوہ تو یہ بھی انیشلی شروع وقت سے جو ہے وہ ساتھ ہیں اور ان کبوتروں کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں پہلے تو بتائیے گا یہاں آگے آپ کو کیسا لگا اورنگ زیب صاحب کے پاس جو کبوتر ہیں وہ کیسے رہے اور آپ کا ان کے کیا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے بارے میں سائی بھال آکھیں بہت اچھا لگا خاص کر اورنگ زیب صاحب کی مہمان نوازی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ما شاء اللہ اورنگ زیب صاحب کے پاس دس سے بارہ پیر آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور بڑے زبردست ان کے بھی ریزلٹ ہیں ابھی مزید آئیں گے ریزلٹ باقی ہمارا اپنا ایکسپیرینس کراچی کا بہت اچھا رہا پڑان کے حوالے سے اور انیشلی اسٹارٹنگ میں یہ جو ہیں پرواز دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور پاکستانی کبوتر اب میں نے اندازہ لے لیتے ہیں کہ شاید کوئی پاکستانی کبوتروں کی برائی کرنے کے لیے بیٹھیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ میں یہ کبوتر بھی خصوصی طور پر بلایا ہے میں نے اس لیے یہاں پہ کہ یہ ہم اس کو بھی تھوڑا سامنے رکھ کے ڈسکس کریں گے یہاں بات ہو رہی ہے سپیسیفکلی سٹینڈڈ بریڈ کی سٹینڈڈ جہاں کہیں بھی فالو ہوتا ہے اگر پاکستان میں بھی ہوا ہوتا ہے یہ کبوتر ایک جیسے ہوتا ہے سب کو رکھنے کا ایک جیسی ایک جیسا مطلب سب کا جو ہے وہ جواب بھی ایک جیسا ہوتا ہے جیسے ابھی ایرانین پیجنز ابھی آئے ہیں اور ہم جس کسی بندے سے میمبر سے پوچھتے ہیں ان کا ایک جیسا ہی اس کے اوپر ردعمل ہوتا ہے کہ وہ کبوتر سیان میں کیسے ہیں اڑان میں کیسے ہیں ایسا وہاں نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ایک سٹینڈڈڈ فالو نہیں ہوا بس میجر ایک یہ وجہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں گے یہ نہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی نہیں نہیں بلکل ان کا تقریباً سب کا ریزلٹ ملتا جلتا ہے سیان کے حوالے سے تو یہ بہت سیانے ہیں اور جو ہمارے کبوتر ہیں پاکستانی وہ ان کا بڑے ڈیفرنٹ بہیوئر ہے کوئی بڑے سیانے ہیں کوئی بلکل ہی نہیں سیانے کوئی دو چار دفعہ بڑی اکل کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی ایسا گھتا لگاتے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے ان کے بارے میں کوئی وسوق سے آپ بات نہیں کر سکتے لیکن جو جو میں نے ایرانی لیے ہیں ان کے بارے میں یہ میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گھر واپس آئیں گے اور پرفارم بھی کریں گے بلکل صحیح ہے یہ ایک کبوتر میرے ہاتھ میں ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستانی کبوتروں کے حوالے سے بھی کہ احمد بھائی چاہے اب کیمرہ تھوڑا سا آگے لے ہیں کہ لوگ ہم جو بات کر رہے تھے کہ اکثر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کوئی پاکستانی کبوتروں خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتے یہ ایک سپیسیفک میرے ہاتھ میں کبوتر ہے میں اس کو دکھانا چاہوں گا اور اس کو لے کر آنے کے پیشے وجہ بھی رہی ہے کہ اس رنگ کو لوگ اکثر یہاں پہ پینتس والا بٹیرے کا نام دیتے ہیں اور اکثر وہ پینتس والے اور بٹیرے کبوتر جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہی کبوتر ہیں آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں کاشان سے آئے ہوئے کبوتر ہیں ان کے ہیڈ شیپ میں آپ ایک ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری باڈی لیندھ میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اس باڈی سٹرکچر میں اسی رنگ میں کبوتر آپ کو مختلف جگہوں پر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبوتر ان سے ہی نکل کے کوئی ان کے آٹھ دس کروز بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنڈرڈ آف ہیئر سے ایک جیسی بریڈ سلتی بھی آ رہی ہے ان کا بلڈ بڑا سٹرونگ ہے تو اس میں جو ہے نا اکثر اوقات لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب فلانا بٹیرہ جو ہے یہ کسی صاحب نے بنایا تھا یہ اصل میں انہی کبوتروں کے مکسز ہیں اس کی میں فیمیل بھی مانگواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو سکے اس کی مادہ بھی لے کر آئیے گا شانوز بھئی آپ اس کو دیکھئے یہ بڑا موس فیوریٹ کبوتر ہے آپ بھی تھوڑا اپنے کمنٹ دیجئے گا اس کے بارے میں اچھا ویورز اسی کے بچوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کل جو ایک بلکل نیا بچہ چھوڑا تھا اور وہ جس طرح سے ہڑ کے آیا ہے گھر پہ جس طرح وہ بیٹھا رہے بڑا حیران کنسی وہ سیٹویشن تھی میں آپ کو اس کی فیمیل بھی دکھاتا ہوں اب یہ اصل میں ان کے پر بھی شاید کمپلیٹلی نہیں آیا ہوں گے کیونکہ یہ ریسنٹلی پیر آیا ہے دو میں بھی آ رہی ہیں اس کی یہ دیکھئے ہیں نام یہ اس کی فیمیل ہے اس کو بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ تعویز والوں کے نام دیتے ہیں مختلف طرح کے نام دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کلرڈ آئیز ہیں اب یہ آنکھوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں زرچے بھی موجود ہیں ہر طرح کی آنکھ موجود ہیں تو یہ ساری کی ساری بات ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ بلڈ لائن ہے یہ صرف بلڈ لائن کی وجہ سے پرفارم کرتے رہے اور مشہور بھی اسی وجہ سے ہی ہوئے ہیں اور وہ اس کے بھی کلر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میجر ڈیفرنس آئیز پر نبیل بھئی یہ رکھئے گا ہمارا اورنگزے بھائی پہلے دن سے سٹانس یہ تھا کہ کبوتر بلڈ لائن پر کام کرتا ہے اکثر لوگوں نے رنگوں میں جو ہے وہ کنفیوزن کریئٹ کر دی اب آپ کے پاس اس میں بہت سارے کلر آپ کے سامنے آئے ہیں ہر طرح کا کلر نظر آ رہا ہے تو وہ والی بات آپ کو کس حد تک سچ نظر آتی ہے کہ جس کو لوگ کہتے تھے یہ تھیوری ہے یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے مویز بھائی اصل میں کلر میں تو بریڈ نہیں ہوتی بریڈ میں کلر ہوتے ہیں کلر میں کوئی بریڈ نہیں بہت ساری چیزیں مختلف کلر کی ایک ہی بریڈ کی ہیں کھوڑے ہیں کتے ہیں اور بہت سارے بھی اور چیزیں ہیں تو ان کے ڈیفرنٹ کلر ہیں لیکن ان کا سٹرکچر اور فلائنگ پیٹرن ایک جیسا ہے جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کلر میں بریڈ نہیں ہوتی بریڈ میں ڈیفرنٹ کلر ہو سکتے ہیں ایک جو بڑا مسئلہ ہے ہم لوگ کے یہاں پہ کہ پیلی آنکھ والے کبوتر کو پٹی والا کہہ دیا جاتا ہے ہمارے پاس پیلی آنکھ والے بھی آئے ہیں وہاں سے اس کا تھوڑا سا لوگوں کو ضرور کلیر کریں کہ یہ کیا چیز ہے کیوں آ جاتا ہے اور اس کو اس شوق کے ساتھ اسوسیئٹ کرنا ہی نہیں چاہیے بلکل بھی رنگوں کو ہاں نہیں نہیں کبوتر کی پیلی آنکھ ہو کالی آنکھ ہو لال آنکھ ہو سفید آنکھ ہو ہے تو وہ ہائی فلائر اور ان کو پٹی والوں سے منصوب کرنا تو میرا خیال میں لائل میں اور زیتی ہے تو یہ بلکل بھی پٹی والے نہیں ہیں یہ ہائی فلائر ہیں اور جنیٹیکلی ان میں پیلی آنکھ بھی آ سکتی ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں کسی کی نیلی آنکھ آ جاتی ہے کسی کی سبز آنکھ آ جاتی ہے کسی کی کالی آنکھ آ جاتی ہے تو کیا جو نیلی اور سبز آنکھ والے ہیں ان کو انسان نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں تو اسی طرح کبوتر میں ڈیفرنٹ کلر کی آئیس بھی آ سکتی ہیں ڈیفرنٹ کلر بھی آ سکتے ہیں لیکن ہیں تو وہ ہائی فلائر کبوتر بھی یہ تو بس پتہ نہیں کس نے ان کو یہ کونسپٹ دے دیا اور یہ بلکل ہی میرا خیال ہے غلط کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کو چینج ہونا چاہیے جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے نالج بڑھ رہا ہے نوجوان جو ینگسٹر ہیں وہ ہم پرانے لوگوں سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو میرے خیال ہے کچھ عرصے میں اس کو ریالائز لوگ کر لیں گے اور یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل چیزیں میں چاہوں گا کہ ایک میسج میری طرف سے دیں سپیسیفکلی ان لوگوں کو جو ڈرکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرا ایک اپنے طور پر آپ جو بھی ویورس کو ہمارے ایک میسج دینا چاہیں وہ ضرور بتائید ہے میں اپنے تمام جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ بڑا معصوم پرندہ ہے بڑا نازک اس کا اندرونی جو آرگنز ہیں وہ بڑے نازک ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ادھر جری نوجوان بلکہ میں اگزامپل دوں گا جھارہ پیلوان جس کو ہم سب بہت اڈمائر کرتے تھے اور جس نے انوکی کو شکست دی تھی وہ ڈرگز کی وجہ سے موت کے موں میں پہنچ گیا تو یہ تو بہت نازک پرندہ ہے اگر آپ اس پر ڈرگز یوز کریں گے تو گناہ کے علاوہ پرندوں کی نسل پہ آپ ظلم کریں تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ ڈرگز سے ان کو بچائیں ان کو ایز اٹیز اڑنے دیں یہ بہت اچھا پرفارم کریں گے تو صرف جیت کے لیے صرف یہ ایک سلفش نیس سا جذبہ ہے اس جیت کے جذبے کے لیے اس پرندے پہ ظلم بند کرتے ہیں میں تمام اپنے بھائیوں سے پنجابی اور جو بھی لوگ یہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں ان سے دست و دستہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پیکٹس کو رہنے دیں سواب ہوگا اور ان کو ڈرگز دینا گناہ عظیم ہے بہت شکریہ جناب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور بہت زبردست میسیج کا بہت شکریہ اور انگزیب صاحب آپ کی مہمان نوازی کی بھی ہم تعریف کریں گے بہت دور سے سپیسیفکلی بڑے ٹائم سے بلا رہے تھے تو اب آئیں انشاءاللہ اور ابھی اگلا ہم ایک اور گرینڈ لوکیشن پہ جانے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ نیکس اپسوڈ کریں گے تو سر تینکیو ویری مچ آپ نے بڑا زبردست میسیج دیا آئی ہوب سب اس چیز کو فالو کریں اور جو ہمارا مقصد ہے اس کے پیچھے ان بریڈز کو لے کر آنے کے پیچھے اس کو سمجھیں نہ کہ اس کو ایک کوئی کیمپین کا جو ہے وہ رخ دے دیں کہ کسی چیز کے خلاف کام ہو رہا ہے ہاں ڈرکس کے خلاف ضرور کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کے خلاف نہیں ہو رہا شانواز بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی تو ملتے انشاءاللہ نیکس اپسوڈ میں تینکیو ویری مچ کہ آپ لو نے دیکھا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ